اسلام علیکم دوستو پنجابی گاؤں 53 کے ایک اور اپیسوڈ میں خوش آمدیل دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے زلہ فیصل آباد کی تحصیل جڑاں والا کے اردکرد واقعے گاؤں کی سیر کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم تحصیل جڑاں والا میں واقعے جس گاؤں کی سیر کریں گے اس گاؤں کا نام ہے چک نمبر اٹھائیس گاؤں بے سندھ پورا دوستو چک نمبر اٹھائیس گاؤں بے ان گاؤں میں شامل ہے جن گاؤں کے نسبت گوگیرہ برانچ نہر سے ہے یہ دریائے چناب سے نکلنے والی بڑی نہروں میں سے ایک نہر ہے اور فیصل آباد سے لے کر زلہ ٹوبہ ٹیک سنگھ تک کے ہزاروں ایک ڈرکپک کو سراب کرتی ہے چونکہ اس نہر کا نام گوگیرہ برانچ ہے اس لیے اس نہر کے اردگرد جتنے گاؤں واقع ہیں ان تمام گاؤں کے ساتھ گاؤں بے یا جی بھی لکھا جاتا ہے دوستو چک نمبر اٹھائیس گاؤں بے تحصیل جڑاں والا سے تقریباً اٹھائیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جڑاں والا سے جڑاں والا ستیانہ روڈ کے تھرو اس گاؤں تک پہنچنے میں آپ کو تقریباً چالیس منٹ لگ سکتی ہیں جبکہ زیلہ فیصلہ بہت سے اس گاؤں کا فاصلہ تقریباً سنتالیس کلومیٹر ہے اور یہ فاصلہ تیہ کرنے میں تقریباً ایک گھنٹہ چھ منٹ لگ سکتی ہیں دوستو چک نمبر اٹھائیس گاؤں بے کا رقبہ تقریباً بہتر مربع ہے اور یہاں تقریباً تین ہزار افراد چار سو گھرانوں میں آباد ہیں کسی بھی گاؤں کا تذکرہ کیا جائیں تو وہاں کی نمبرداروں کو تذکرہ کرنا میں ضروری ہے چک نمبر اٹھائیس گاؤں بے کی نمبرداری دو افراد کے سپورد ہے جن کے نام جناب عبد الرحمان گجر اور جناب اللہ دیتا راجبوت ہیں اگر اقوام کی بات کی جائے تو چک نمبر اٹھائیس گاؤں بے کی زیادہ تار لوگوں کا تعلق چار بڑی اقوام سے ہے جن میں گجر برادری، راجبوت برادری، خان برادری اور مہر برادری شامل ہیں اگر مسلقی حوالے سے بات کی جائے تو اس گاؤں میں رہنے والے زیادہ تار لوگ ہنفی دیوبندی ہیں جبکہ یہاں کے لوگوں کا دوسرا بڑا مسلق مسلق کے ہنفی بریلوی ہے جن میں سے دو مساجد کا تعلق مسلقی آل حدیث اور دو مساجد کا تعلق مسلقی آل سنت ہنفیہ بریلوی ہے اور ایک مسجد کا تعلق مسلق کے دیوبند سے ہے تعلیمی حوالے سے بات کی جائے تو اس گاؤں میں دو پرائمری سکول تعمیر کیے گئے ہیں جن میں سے لڑکوں کے لیے میڈل سکول جبکہ لڑکیوں کے لیے پرائمری سکول اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے سرکاری سکولوں کے لاوہ یہاں ایک عدد نیجی سکول بھی اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں چک نمبر اٹھائیس گافبے کی کچھ مشہور و معروب شخصیات کی ان میں ایک سب سے بڑا نام جناب پیر سید اقبال مہیددین گلانی صاحب کا ہے جو کہ وفات پا چکے ہیں ان کا آستانہ یالیہ بھی اسی گاؤں میں ہے جو کہ قبرستان کے قریب واقع ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیر صاحب اور ان کی آل اولاد کی قبریں بھی اسی گاؤں میں واقع ہیں جو کہ ساتھ ساتھ بنائی گئی ہیں چک نمبر اٹھائیس گافبے سے تعلق رکھنے والی دوسری بڑی اور مشہور و معروب شخصیت کا نام حاجی ولی محمد سپر آئیڈل سویٹس والے ہیں جن کی فیصل آباد میں نو برانچز ہیں اسی گاؤں کے ایک دوسری بڑی اور اہم شخصیت کا نام جناب رانہ بابر صاحب ہے جو کہ پولیس بارٹمنٹ میں ساب انسپیکٹر کی ایسی ایسے اپنی خدمات فرام کر رہے ہیں اگر اس گاؤں سے تعلق رکھنے والی لوگوں کے کام قائج کی بات کی جائے تو اس گاؤں کے زیادہ تار لوگ کھیتی بڑی سے منسلک ہیں کھیل کود کے حوالے سے بات کی جائے تو اس گاؤں کی کرکٹ اور کبرڈی ٹیم اس علاقے میں کافی مشہور ہیں اس ویڈیو کے آخر میں میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب عبد الرحمان گجر صاحب کا جنہوں نے نہ صرف ہماری مہمان نوازی کی بلکہ اس گاؤں کے متعلق وہ تمام معلومات فرام کی جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہیں امید ہے کہ آپ کو پنجابی گاؤں 53 کا یہ اپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پنجابی گاؤں 53 کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقا